پاک چائنہ اقتصادی راہداری کے تحت شروع کیے جانے والے متعدد ترقیاتی متصوبہ جات پر کام کرنے کے لیے ہزاروں چینی ورکرز پاکستان میں تائنہ تھے اب پاکستانی شہری اس کوشش میں ہیں کہ وہ چینی زبان سیکھ کر چینی کمپنیوں میں ملازمت حاصل کر سکیں بائیس سالہ محمد عسامہ نظامی کراچی کے مشہور مدرسے جامعہ بنوریاں میں مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں ساتھی انہوں نے چینی زبان سیکھنے کی کوشش بھی شروع کر دی ہے اس مدرسے کے کئی دیگر طالب علم بھی چینی زبان سیکھنے کے لیے پرعظم ہیں اس مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی تعداد پانچ ہزار ہے جن میں کئی غیر ملکی بھی شامل ہیں چینی زبان میں یہ دیفرینس ہے کہ ہم اس کا کبھی تعلق ہمارا رہا نہیں ہے اس وقت ہمیں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں اس مدرسے میں محمد امین چینی زبان کے استاد ہیں ان کا تعلق چینی علاقے کاش غر سے ہے وہ یہاں دینی تعلیم حاصل کرنے کی غرص سے آئے ہیں ساتھ ہی ان کی کوشش ہے کہ وہ اس مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کو چینی زبان سے بھی متعارف کروا سکیں یہاں اس سکول میں ہم نے چینی زبان سکھانے کا کورس شروع کیا ہے اس طرح پاکستان اور چین کے تعلقات میں بھی بہتری پیدا ہوگی کئی چینی کمپنیاں پاکستان میں دفاتر کھول رہی ہیں اس لیے متعدد مترجموں کی ضرورت ہے اس لیے بھی ہم نے اس سکول میں چینی زبان سکھانے کا انتظام شروع کیا ہے جامعہ بنوریا کے طلبہ چینی زبان شوق سے سیکھ رہے ہیں چینی زبان کی کلاسوں کے بعد وہ اپنے طور پر بھی اس زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے پریکٹس کرتے ہیں اس مدرسے کے بانی اور چانسلر مفتی نائی ان کلاسوں کی حاصلہ افضائی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس مدرسے میں دینی تعلیم کے علاوہ انگریزی اور اردو کی بنیادی تعلیم بھی دی جاتی ہے تو اب ہم نے دیکھا کہ یہاں سی پیک بن رہا ہے یہاں پر چائنیز آ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے طلبہ جائیں ان سے بات کریں انہوں نے دنیا دیئے تو ہم ان کو دین کی تعلیم دیں ان کو دینی معلومات دیں موسیقی